لیکن ویورز آج ہم پری ویڈیو کے ہمیں پہل کمپنی کی سنگل واشن مشین کا جو سنگل تاب میں آتی ہے اس کا موڈل ہے 1250 ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کی دیئے تک ایسی ہی ویڈیو ہم آپ لے 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 کے آتے رہیں اس سے پہلے بات کر landlords تک Merle کی برادلس کمیٹریل کی مسائل پ ليسکریل پیلانٹی کی سئلی سے پلاستک سکتے ہیں documentaries تک کبھی جسے حق رہے جہنم ہے شائریل پلاستک صورت اس کا فرنٹ نوب کی جس میں ٹوہ نوب بھیا مل جاتتی ہے اس طرح ڈیشی اور ٹائم کے بارک کارنے کے لئے 0 to 15 میکنٹ میں ٹائم اور že میں آتتا ہے اس کے لئے وہ پاپ آنی کو آسانی پائپ لگانے کیا بھر تک اپ رہا ہونار بھر سکتے ہیں بہا آسانی اس کی ٹاپ لٹ کی بات کرنے تو وہ ہمیں گرین کلر میں مل جاتی ہے کلر اپشن اس میں نہیں آتا لیکن کافی اچھا اور ڈیسنٹ کلر ہے اس کی انسائٹ کی بات کرنے تو انسائٹ اس کی کافی زیادہ ڈیپ ہے بارہ کیجیز کا سائز ہے اور اس کے علاوہ اس کی جتنا بڑا ٹاپ ہے اتنا بڑا ہی اس کا پلسٹر ہے اور ایک اور اس میں اچھی بات ہے یہ کمپنی دعویٰ کا لئی ہے کہ یہ رنگل فری ہے یعنی جو کپڑے ہیں واپس میں مکس نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اس میں ہمیں فیلٹر مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اس کو جیسے ہی اوپر کو کریں گے تو یہ ریموو ہو جائے گا نکلائے گا اس کے لئے ایزلی واشیبال ہے اس کی ورانٹی کی بات کر لیں تو اس کی جو ورانٹی ہے وہ ون یر ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو میانوال گائیڈ بک مل جاتی ہے اور پیل کمپنی کے اوفیشل نمبر مل جاتے ہیں جو کہ اس ٹائم آپ کو سکرین کے سامنے ہے اگر دکاندار آپ یہ بات نہیں سنتا جو کہ ایز جو جو پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ ان امرو پر کونٹیکٹ کر کے بہ آسانی کمپلین کر سکتے ہیں ورانٹیز کی ون یر ہے مینوال گائیڈ بک کے یو این اے نمبر ہے پیل کمپنی کے اب بات کر لیں اس کی فرنٹ کی تو اس کے لئے فرنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گوڈ لکنگ ہے اور وائٹ کلر میں یہ آتا ہے کلر اپشن اس میں نہیں ہے آپ بات کر لیں اس کی بیک سائٹ کی بیک سائٹ کی بات کر لیں اس کے بیک سائٹ بھی کافی نیچن کلین ہے اس کے لئے اس میں وائر مل جاتی ہے جو کہ چار فوٹ آتی ہے اور اس کی والٹیز کی بات کر لیں اس کے لئے والٹیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ پچاس اس کا موڈر ہے چار سو پچاس وارٹ کی اس کی موڈر ہے اور اس کے لئے چھوٹا سا اس کا ایک لڈ مل جاتا ہے جس میں اس کی مین موٹر آتی ہے اس کے دو پیس لگے ہیں جسے آپ کھول کے بات سانی یا کوئی بھی مقینک اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں پرابلم کیا ہے اس کی بات کر لیں تو باٹم بلکل کور ہے اور باٹم پر اس کے ٹائر نہیں آتے جبکہ تمام نئی واش مشین ٹائر نہیں آرہے جو کہ منس پوائنٹ دینے چاہیے کمپنی کو اس کے لئے چھوٹا سائز کافی بڑا ہے اس میں بہت آسانی پلسٹر یا کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں بڑے سائز کی اور اس میں آٹھ سے دس مکمل جو سوٹ ہیں جسے جوڑا کہا جاتا ہے وہ بھی آ جائیں گے اور اس میں جو سب سے چی بات ہے اس کے لئے لیڈ ہے وہ لگ نہیں ہوتا لوگ لگے میں اس کو آپ پرپنڈ ڈون کر سکتے ہیں جس طرح پلی آٹومیٹک میں آتا ہے جبکہ این آتر کوئی بھی واش مکین ہے اس کا طوبالہ دھپکن ہے لڈ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے پلاسٹک میٹل کی بات کرنے تو پلاسٹک میٹل اس کے جو ٹپ کا ہے وہ سنگل لیر ہے جو کہ فلیکسیبل ہے لیکن یہ ٹیمیز نہیں ہوگا حراب نہیں ہوگا کوالٹی نے کافی بہتر دیگی ہے اس کے وارٹ لیول کی بات کرنے جس کے وارٹ لیول ہے وہ یہاں تک ہے اور کافی ایتر واش مشین ہے آپ بات کرنے تو اس کی پرائز کی اس کی مارکٹ میں پرائز ہے جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے وہ سترہ ہزار پہ ہے اور ون ایر اس کی ورنٹی ہے اور پہل کمپنی پاکستان کی کافی برانی کمپنی ہے ٹرسٹیبل کمپنی ہے ویڈیو اچھے لگے سکتا ہم کو سبسائب کی دیئے ویڈیو کو لائک کی دیئے تک ایسی ہی ویڈیو ہم اپ لے لے کے آتے رہیں گے